موسیقی 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 اب یہاں پہ جی ہو گئی ہے مارننگ نسرین جو ہے صبح آٹھ بجے آ چکی تھی اور ہسپنٹ جو ہے ابھی ڈیوٹی سے نہیں آئے تو ان کا بھی جو ہے بس ویٹ ہے وہ بھی بس آنے ہی والے ہیں اور یہاں پہ جی جیلی جو ہے یہ بھی باہر آگئی تھی اس کا تھا کہ ذرا جی میں بھی تھوڑی سیر کرلوں تو نسرین اس کو اندر کر رہی تھی میں نے بولا کہ نسرین جیلی کو جو ہے نا تھوڑی سی ہوا باہر تھی بھی لگنے دو تو زیادہ گیٹ سے تو وہ باہر نہیں جائے گی بس یہاں پہ وہ تھوڑا سا گھوم پھیر رہی ہے اور ابھی ویسے پانی دیکھے گی نا تو ہودی دڑ کر اندر آ جائے گی تو بس یہاں پہ جی بارش کی وجہ سے جو ہے نا کافی زیادہ کارپورچ پی جو ہے گندہ ہوا تھا اور دو دن پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کا پانی جو ہے وہ بھی جب اوپر سے نیچے کی طرف آیا تھا یعنی کہ اوپر والے پورشن سے نیچے آیا تھا میرے لاؤنج کی اندر تو کافی زیادہ جو ہے ڈسٹ اس کے ساتھ آئی تھی تو میرا جو کارپورچ جانا وہ کافی زیادہ گندہ ہو گیا ہوا تھا اس کے بعد پھر میں بہن کی طرف چلی گئی اور پھر میں جو ہوں چلی گئی تھی ادھر سون ویلی جانا تھا کلر کا ہار وہاں چلی گئی تو اس کے بعد آج میرے گھر کی جو ہے صفائی ہو رہی ہے اور نسرین جو ہے سب سے پہلے کارپورچ جو ہے دھولے گی اور اس کے بعد جو ہے میں اندر کی صفائی کرواؤں گی اب ہوگی بارش جمعیرات کو جمعیرات کو ہوگی تو نہیں جمعیرات کو کہ بودھ کو شاید بودھ کو جلی در آؤ میرے پاس آؤ جلی آجو جلدی سے جلدی آجو میرے پاس اور جی بس یہاں پہ جو ہے میں اپنی نیل پولیش جو ہے اس کو ریموف کروں گی کیونکہ اید کے بعد سے نا ہر دو دن بعد میں نے نیل پرنٹ جو ہے اپنا لگایا ہے اتارا ہے لگایا ہے تو بس میں یہی کرتی رہی ہوں اور پہلے تو میں بہت زیادہ نیل پرنٹ جو ہے یوز کرتی تھی جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی سوسرال میں تھی یہ تب بھی میں بہت زیادہ یوز کرتی تھی اور یہاں پر آ کر تھوڑا میں نے کم کر دیا اور ابھی جو ہے اس کو جو ہے میں ریموف کروں گی یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں تھینر ٹیشوز جو ہیں یہ بہت 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 زیادہ جو ہے بیسٹ ہیں اس سے نیل پرنٹ ریموف کرنا بہت زیادہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے نہ ہی آپ کو الجھن ہوتی ہے کہ بیٹھیں ریموفر پکریں نیل پرنٹ اتاریں نہیں بہت ہی ایزیلی جو ہے آپ کو میں یہاں پر ریموف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ہاتھ سے ہی جو ہے نا ایزیلی ریموف کر کے دکھاؤں گی کہ آپ یہ یوز کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نہیں کرتے تو بھی بتائیے گا اور ضرور اس کو یوز کرنا موسیقی میرے نیلز جو ہے کلین ہو گئے ہیں اس کو میں کٹ کروں گی اور بس مہندی کسی طرح سے اتر جائے بس وہ تو گیا ہٹو پاؤں آجے گا تو جی گھر کے میری صفائی ہو چکی ہے باہر آج کافی گرمی بھی ہے اچھا میں نے اپنے اسری سٹینڈا بھی یہاں پر رکھا ہے کیونکہ وہاں سے پرسو پانی آگیا تھا یہاں تو میں نے وہاں سے اٹھا کے بھی یہاں رکھا ہے یہاں پر بڑا لگ رہا ہے تو کمنٹ بوکس میں بتائیں نہیں لگ رہا تو بھی بتائیں اچھا میں ہٹا دوں گی اس کی چادر بھی واش ہونے والی ہے اس لئے میں نے ابھی جو ہے ہاں جی پیار کروں کیسے پیار کروں ایشے ایشے کوئی لیتتے ہیں ہاں میری ٹونی ککی اور میلی پالی ککی ہاں یہاں پر نسرین نے اپنا ناشتہ کر لیا ہے اور اب اپنے برطن واش کر رہی ہے اور ٹائم یہاں پر سوان ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے زائم بھی گھر آ چکے تھے بھی زائم آئی تھے کہ اتنے میں جی بیل ہوئی اور میں نے دیکھا دو لیڈیس تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم آئے ہیں ڈینگی مچھر جو ہے اس کی چیکنگ کرنے کے لیے اور انہوں نے چیکنگ کیا کرنی تھی ایسی کا جو پانی ہے آپ کس بالٹی میں یا کس ٹب میں رکھتے ہیں کیا وہ پانی روز چینج ہوتا ہے اس کو پھینکا جاتا ہے اس کے لئے آپ کے گھر میں کوئی پلانٹ ہے تو بس وہ کرنے کے بعد اب میں جلدی سے بناوں گی زائم کے لیے ناشتہ اور ابھی تک میں نے بھی کچھ نہیں کھایا با تھا تو میں بھی ساتھ ساتھ وہ کروں گی ناشتہ جو ہے یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں کچھ مزے مزے کی باتیں جو کہ میرے سے کیا جا رہے ہیں بہت زیادہ سوال اچھا جی کومنٹ باکس میں انسٹرگرام پہ وٹس ایپ پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ سنیک پہ میں جہاں جہاں ہوں ٹویٹر پہ میں جہاں جہاں ہوں سب جگہ مجھ سے ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ جی سویٹی چی یہ شازیہ کون ہیں تو جی میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے جو شازیہ ہے وہ میری ممہ کا نام تھا میری ممہ کی نکاح سے پہلے ان کا نام شازیہ تھا اور میرے دادا بو نے جو ہے نکاح نامے میں میری ممہ کا نام شازیہ سے چینج کروا کر کچھ اور رکھ دیا تھا ماریا کر دیا تھا اسے چینج کروایا تھا کیونکہ نام کی بہت سی جو ہے میچنگ ہوتی ہے اور میرے پاپا کا نام اور میرے ممہ کا نام ایس ایس سے تھا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہوں نام جو ہے چینج کروں گا تو میرے نانا بو نے کہا جیسے آپ کی مرضی اور اس دور میں جو ہے اتنی پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی ان باتوں کی کہ نام چینج کرنا ہو یا کچھ اور بھی مسئلی مسائل جو ہے آج کے دور میں بہت زیادہ بن جاتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ بات آپ کو میں نے ایک یہ کلیر کر دی دوسری بات جی میں ایک کلیر کرنا چاہوں گی کہ محسین کی شادی ہم کسی شازیاں کے ساتھ کریں کسی ہمارہ کے ساتھ کریں کسی نمرا کے ساتھ کریں کسی روج کے ساتھ ہرہ کے ساتھ ہما کے ساتھ اکسا کے ساتھ تو بھی ہم جس خصی کے بھی ساتھ کریں اب کسی کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہتے ہیں یہ میرے پیرنٹس خود ت� intent عنہ ہوگا PSissimo میرا تھا وہ لگ بات ہے اس فیصلے سے مجھے کافیشن مندگی اٹھانے پر ہی اپنے گھر والوں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے وہ میرا فیصلہ شاید غلط تھا باقی باتیں جو ہیں نصیبوں کی ہوتی ہے نصیب سے کوئی بھی نہیں کھیل سکتا ماں باپ جو ہیں کبھی بھی اپنی بیٹی بیٹا کی جو نصیب ہیں وہ پیسوں سے نہیں ہرید سکتے اور نصیب کی بات ہوتی ہے رشتہ نبنا یا نانبنا اور اس کو لے کر جو ہیں ہمیں ایک رنگ جو ہیں نہیں بنا لینے چاہیے اب باقی جی وہ لڑکی کالی ہو میلی ہو کلوٹی ہو جیسی بھی ہو ہمیں نہ پہلے پرابلم تھے کسی کے رنگ سے نہ ہمیں آج پرابلم ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جن کے رنگ سامنے ہوتے ہیں یا گندمی ہوتے ہیں ان کو خود سے کوئی کمپلیکس ہو کمپلیکس کا وہ شکار ہوں اور وہ ہر بات میں اسی ٹوپک کو جو ہے گسیٹیں کبھی کریمیں کبھی انجیکشن کبھی یہ تو کبھی کو اس کی جو ہے میں اور تائید نہیں کروں گی کہ باقی جو سمجھدار سبسکرائبرز ہیں میرے وہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں اور مجھے آ کر بتاتے بھی ہیں کہ سی ٹی جی آپ نے یہ بات بلکل ٹھیک بولی تھی ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے اور باقی ہمارے میں جو ہے رنگ دیکھ کر رشتہ نہیں کیا جاتا ہم صرف اور صرف میں پہلے بھی بتا جکی ہوں ہم صرف اور صرف لڑکی کی ماں دیکھتے ہیں لڑکی کی ماں کا اخلاق دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں اور ہمارے میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کی ماں اچھی ہے رکھ رکھا ہو کی کھانے پکانے کی اس کو تمیز ہے بات کرنے کی بولنے کی تو ٹیفنیٹلی اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی اپنی ماں پہ ہی جائے گی کیونکہ بیٹیاں جو ہیں اپنے ماں سے ہی سیکھتی ہیں وہ ایک الگ بات اگر ایک ماں بہت اچھی ہو اور بیٹی نے تربیت لی نہ ہو سیکھی نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لوگوں کی جو نیچر ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی جو اس کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے وہ مرتے دم تک ویسی ہی رہتی ہے اس کو جتنا مرضی اس کی تربیت کیے جائے یا سونے کا پانی یا چمچ میں اس کو کھلایا جائے پلایا جائے سونے کا پانی تو بھی وہ اپنی تربیت جو ہے چینج نہیں کر سکتی کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور میں تو یہ ہرانوں کے لوگوں کو جو ہے نا اپنے رنگ کو لے کر اتنا کمپلیکس ہے کہ پہلے اپنے چینل پر ویڈیو ڈالتے ہیں اور پھر دوسرے کے چینل کے ذریعے جو نا رنگ کے اوپر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو افسوس افسوس گورا رنگ کالا رنگ اس ٹاپک کو بتا نہیں کیوں چھیرا جا رہا ہے شاید 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 ہمارے رنگ سے جو ہے بہت جا دہا کسی کو جلن ہو رہی ہے ہم سب بہن بھائیوں کے اور اور اللہ پاک کو بہتر پتا ہوتا ہے میں نے کس کو گورا بنانا ہے کس کو ساملا بنانا ہے کس کو کالا بنانا ہے اور سارے رنگ جو ہیں اللہ پاک کے ہی دیئے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کی بنائی چیزوں کو بیچ میں شامل کر کے ٹارگٹ کر کے کسی کو نیچہ دکھانا کسی کو ٹونٹ لگانا کسی کو بات لگانا میرا نہیں حیال کہ یہ بہتر ہے اور ہی بات شازیہ کون ہے اب بھائی شازیہ کے ساتھ میرے بھائی کی شادی ہو ہما کے ساتھ ہو جو بھی نام ہو جو بھی لڑکی ہو کسی کو بھی اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور بس میں یہی بولوں گی اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بولوں گی اور اس کے علاوہ جی میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہم نے اب لڑکے کو جی اب ایسے تو بٹھا کے رکھنا نہیں ہے تو اس کے مستقبل کے لیے اچھا فیصلہ تو کرنا ہی ہے تو وہ جی چین جائے جپان جائے قویت جائے مسکت جائے دبائی جائے لندن جائے جہاں مرضی جائے اس کا حد کا فیصلہ ہوگا کیونکہ اس نے تقریباً چار پان سال جو ہے ویسے بھی آٹ آف کنٹری میں ہی جو ہے گزارا ہے اور اس کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یا ہمارے گھر والے بھی جو ہے اس بات پر پبندی نہیں لگاتے کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ ہی جو ہے رہنا ہے ہمارے ساتھ ہی اٹھنا ہے بیٹھنا ہے سونا ہے کھانا ہے پینا ہے اس کی حد کی لائف ہے وہ جہاں مرضی رہے اور الحمدللہ الحمدللہ مجھے آج بہت زیادہ فخر ہے کہ لوگ جو ہے میرا نام نہیں لیتے لیکن مجھے مخاطب کر کے جو ہے اپنے کانٹنٹ ضرور جو ہے بنا رہے ہیں تو اس بات سے مجھے بہت زیادہ جو ہے فخر ہے اپنے آپ پر تو زیدی لوگ جو ہے ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں ہمیشہ نقصان جو ہے ان کو ملتا ہے اور وہ زنگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے صرف اور صرف اپنی زید کی وجہ سے اور شادی ایک ایسی چیز ہے شادی کا پہلا نام ہی جو ہے وہ ہے کمپرومائز کا اور یہ کمپرومائز جو ہے ماں باب اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد سکھانا شروع کر دیتے ہیں کبھی کسی ایک بچے کو زیادہ کھانا دے دیا تو دوسرے کو کم دے دیا کسی ایک بچے کو کوئی چیز دلا دی تو دوسرے کو کم دلا دی یہ ہوتا ہے کمپرومائز جو ماں باب بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگ جاتے ہیں تو آئی تنگ آئی تنگ آئی تنگ یہ بھی ایک چھوٹا سا میسیج تھا کہ اپنی بیٹیوں کو کمپرومائز کرنا جو ہے سکھائیں تاکہ وہ شادی کے بعد جو ہے اپنا گھر بسا سکے جن بچوں میں کمپرومائز نہیں ہوتا وہ اپنا ہانہ حراب ہی کر کر جو ہے بیٹھتی ہیں بہت سے لوگوں کو میری باتیں بہت زیادہ بری لگیں گی بہت سے لوگ کہیں گے کہ سیوٹی تم کیا بول رہی ہو سوچ سمجھ کر بولا کرو تو بھئی میں کانٹنٹ تیار نہیں کرتی میں ویڈیو بناتی ہوں ویڈیو کے بعد مجھے جو بولنا ہوتا ہے میں وہ بول دیتی ہوں کیونکہ میں اپنے دل میں کسی لیے کوئی محل نہیں رکھتی دلوں میں میں کسی لیے کوئی بات نہیں رکھتی وہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے یوٹیوب سے ہٹانے کی بہت بہت زیادہ جو ہے کوشش کی گئی تھی میرے بھائی کے تھروں میرے پیرنٹس کے تھروں اس کے بعد اب یوٹیوب پر دوسروں کے تھروں تو آئی ٹھنگ کہ کچھ نہ کچھ تو میرے میں ایسا ہے جو لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ سویٹی کو جو ہے اس میدان میں سے ہٹا دیا جائے ہم پھر کھل لم کھلا کام کریں گے تو اپنے میں اتنا دم لے کر آؤ اتنا اپنے میں گرٹس لے کر آؤ کہ آپ کو کسی اور کا خوف نہ ہو کسی اور کے کام کا جو ہے ڈر نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہن سکتا ہے تو یہی بے جی بتاتے چلوں رات کو جو ہے کھانا پکانے لگی تو ازبر نے کہا کہ چلاؤ پہلے باہر چلتے ہیں مجھے پہلے بہانے سے باہر لے کر گئے میں رف کپروں میں تھی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلاؤ جی بٹ کرائی چلتے ہیں وہاں جا کر جو بٹ کرائی کھاتے ہیں میں نے کہا بٹ کرائی کھانے تھی تو میں گھر پہ جو ہے کھانا بنا لیتی کرائی آپ کو بنا کر کھلا دیتی کہتے ہیں نہیں میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ باہر چلیں تو بس جی یہاں بیری اٹان میں ہم بٹ کرائی آگئے تھے وہاں سے ہم لوگ نے کھانا کھانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ کلفی کھلائی تھی جو کہ تھی بہت زیادہ مزے کی یوسف فروتہ وہاں سے اور یہی پہ ہوتا ہے میرا آج کا نمونا سے چھوٹا سا ویلوت بھی ہاتھ ہے ہم اپنی دوم میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ